جائے شکرشنہ دوستو بیاسنا فیملی میں آپ کا سواگت ہے دوستو ہمارے ہندو دھرم میں پورنیما اور اماوسیہ تیتھی کا بہت ادھک مہت مانا جاتا ہے اور اس میں بھی دیکھیں سوموتی اماوسیہ کا سب سے ادھک مہت مانا جاتا ہے کیونکہ یہ سال میں ایک یا دو باری ہی پڑتی ہے اور اماوسیہ تیتھی کے دن کوئی بھی اپائے کیا جائے تو اس کا ہمیں کئی گناہ فل ملتا ہے کہتے ہیں کہ اس دن جو ہم اپائے کرتے ہیں اس سے ہمارے سبھی دوشوں سے مکتی ملتی ہے چاہے کوک بندن ہو ہمارے گھر میں کسی طرح کی بھی نجر دوش ہوتا ہے یا پھر ہمارے اوپر پتر دوش ہوتا ہے تو اس سے بھی ہمیں مکتی ملتی ہے دوستو آج کی ویڈیو میں ہم سوموتی اماوسیہ کے دن کیا جانے والے ایک چھوٹا سا اپائے بتا رہے جس کو کرنے سے نشید ہی آپ کو سبھی پریشانیوں سے چھٹکارہ اوشیہ ملے گا اور آپ کی جو بھی منو کامنا ہے دھن کی سنتان کی وہ اوشیہ ہی پوری ہوگی دوستو اس کی جانکاری دینے سے پہلے اگر ابھی تک آپ نے بیاسرہ فیملی چینل کو سسکرائب نہیں ہے تو سسکرائب اوشیہ ہی کر لیں بگل میں بیل آئیکن کو دبا دے جس سے میری آنے والے سبھی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکے دوستو اس اپائے کو آپ کو دیکھیں سوموار کے دن یعنی سوموتی اماوسیہ کے دن سندھیا کے سمیہ کرنا ہے شاند کو آپ کسی بھی سمیہ پر سوریہ کے بعد بھی کر سکتے ہیں اس اپائے کو اس اپائے کو دیکھیں کرنے کے لئے آپ کو ایک اڑت کا جو پاپڑ آتا ہے وہ لینا ہے آپ کو کچھا پاپڑ ہی لینا ہے اڑت کا اور اس پر آپ کو دیکھیں تین بار چاہے تو آپ چمز سے ڈال دے یا پھر آپ چھٹے بھی لگا سکتے ہیں آپ کو دیکھیں دہی کے چھٹے لگانے ہیں تین بار اور تین بار ہی آپ کو چٹکی بھر سندور لینا ہے رولی جو بھی کمکم آپ پوجا کے لئے یوز کرتے ہیں اس کو لینا ہے اور ساتھ ہی آپ کو ایک سرسو کے تیل کا دیپک لینا ہے آپ چاہے آٹے کا بھی بنا سکتے ہیں مٹی کا بھی لے سکتے ہیں آپ کوئی سے بھی بطی بنا سکتے ہیں لمبی یا گول باتی لے سکتے ہیں اور اس وستو کو لے کر آپ کو پیپل کے پیڑ کے نیچے جانا ہے وہاں پر آپ کو سب سے پہلے پاپڑ کو رکھنا ہے اور پاپڑ کے اوپر آپ کو دیپک رکھنا ہے اور ہو سکے تو دیپک کے اندر بھی آپ چھٹکی بھر کالے تل ڈال دیں اور دو فول والی لونگ ڈال سکتے ہیں اس کے لئے پراثنہ اوشش کریں اور پیپل کی دیکھیں سات پرکرما اوشش لگائیں اور اپنی پراثنہ بول کر آ جائیں دوستو آپ کو پیچھے مڑ کر نہیں دیکھنا ہے دوستو اگر آپ کو دیکھیں پاپڑ جیسے نہیں مل پا رہا ہے تو آپ اڑد جو سابود اڑد ہوتی ہے کالے ماں وہ سابود لے سکتے ہیں مطلب آپ تھوڑی سی دال لے لیں اڑد کی اس کے اوپر ہی آپ کو دیپک جلانا ہے اس کے اوپر آپ دہی کے چھٹے لگا سکتے ہیں اس کے اوپر آپ سندور رکھ سکتے ہیں اگر پاپڑ مل جائے تو پاپڑ شیشت رہے گا اگر پاپڑ بائی چانس آپ کو نہیں مل پاتا ہے تب آپ سابود اڑد کے دانے لے سکتے ہیں دوستو اس اوپائے کو کرنے سے آپ کو سب ہی دوشوں سے مکتی ملے گی جو بھی آپ کی پریشانی چل رہی ہے اس سے بھی آپ کو چھٹکارہ ملے گا اور جو بھی آپ کی منو کامنا ہے اس کو اوشش بولیں اور اس کو بول کر آپ سیدھے گھر آ جائے پیچھے مل کر نہ دیکھیں دوستو بس یہ چھوٹا سا اوپائے کرنا ہے نشیت ہی آپ کی منو کامنا پوری ہوگی دوستو اگر آپ کو ہماری جانکاری ویڈیو پسند آئی ہو تو اس کو لائک اوشش کریں آپ سبھی